بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امی وہ پینڈو سا ہے میں نے اسے شادی نہیں کرنی اپنی ماں سے میں کہہ رہی تھی اور میری ماں نے پیار سے کہا بیٹی وہ تمہارا قزن ہے اچھا لڑکا ہے کیوں شادی نہیں کرنی اسے عریبہ نے کہا وہ پینڈو سا ہے نہ اسے کپڑے پہننے کا پتہ ہے نہ اسے بات کرنی کی تمیز ہے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی ماں نے کہا عریبہ شادی تو کرنی پڑے گی تم راضی ہو یا نہ ہو عریبہ نے اپنے قزن حاشر کو کال کے اور کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تم شادی سے انکار کر دو حاشر نے کہا میں ماں آپ کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا میں نے کہا میں تمہارے سے زندگی نہیں گزار سکتی اس نے کہا تم خود انکار کر دو میں تو کچھ نہیں کہنے والا عریبہ نے جب دیکھا اس کی شادی حاشر سے کر رہے ہیں تو اس نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں بڑی میڈیسن کی کافی ساری ٹابٹس کھا لی اور پھر اس کو ہسپٹل لے گئے ڈاکٹروں نے میدہ واش کیا جان بچ گئی اس نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے امی مجھ پر رحم کریں میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ماں نے کہا بیٹی سوچ لو ہم سب جانتے ہیں حاشر بہت اچھا لڑکا ہے کیا ہوا اگر وہ اتنا پڑا لکھا نہیں ہے وہ گاؤں میں رہتا ہے لیکن وہ اچھا لڑکا تو ہے نا عریبہ کے نا چاہتے ہوئے بھی عریبہ کی شادی اسی سے کروا دی گئی بس اس نے سمجھ لیا کہ زندگی برباد ہو گئی سارے خواب ختم ہو گئے سب خوشیاں چلی گئی سب کچھ اس انسان کے حوالے ہو گیا پہلی رات ہی اس نے حاشر کو کہا کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے شادی ہو گئی لیکن مجھ سے دور رہو حاشر مسکراتے ہوئے کہنے لگا ارے بابا اتنا غصہ کیوں کہہ رہی ہو اس نے کہا تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے عریبہ نے کپڑے بدلے اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی اور رونے لگی حاشر نوافل ادا کرنے لگا اور پھر عریبہ کے پاس لیٹ گیا یوں زندگی کا سفر شروع ہوا عریبہ کا دم گھٹنے لگا حاشر دیکھنے میں خوبصورت تھا وہ زیادہ پڑا لکھا نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ بہت سمجھدار تھا صبح اٹھتے ہی عریبہ کے لیے حاشر نے خود ناشتہ بنایا عریبہ کو غصہ آتا یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں کیا کچھ نہیں کر رہا عریبہ جب حاشر کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی تو بہت حیران ہوتی کہ اتنے مزی کا کھانا حاشر رات کو تھکا ہارا آتا اور وہ خاموش خاموش اپنی دنیا میں گم سم رہتی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی حاشر کی اس پر بھی حاشر عریبہ کو کچھ نہ کہتا تھا گھر آ کر کھانا بنایا گھر کی صفائی کی عریبہ نہ گھر کی صفائی کرتی تھی نہ وہ کپڑے دھوتی حاشر اپنے کام خود کرتا اسی طرح ایک سال گزر گیا وہ اس کی ہر بات برداشت کرتا تھا عریبہ کو لگتا تھا کہ ایک بے حس انسان اس کے پلے پڑ گیا ہے حاشر کیونکہ ایک مرد تھا عورت پہ ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا پھر اس پہ کیسے ہاتھ اٹھاتا جو ہم سفر ہو حاشر نے ایک دن کہا کہ عریبہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی کیوں اتنی کمزور ہو گئی ہو تمہارے بال کتنے روکھیں ہو گئے ہیں چلو میں تمہارے سر پر آئل لگاتا ہوں یوں ایک سال کے بعد حاشر نے عریبہ کو چھوہ عریبہ کا بازو پکڑ لیا عریبہ نے کہا میرا بازو چھوڑو حاشر نے عریبہ کو دھکا دیا عریبہ کو اپنے پاس بٹھایا اور عائل لگانا شروع کر دیا اس نے عریبہ کے سر پر آئل لگایا پھر چہرے پر سکرپ کرنے لگا اور وہ خاموش سی بیٹھی رہی پھر حاشر نے مذکراتی ہوئے کہا چڑیل چلو جاؤ اب شاور لے کر آؤ اور پنگ ڈریس پہنو میں تمہاری فیوری بیریانی تیار کرتا ہوں عریبہ حیران تھی اتنی بے رہوئی کے بعد بھی وہ اسے نہ پیار کرتا تھا عریبہ شاور لے کر آئی ہاتھ چہرے پر الگی چمک تھی عریبہ نے اپنی دوست کو کال کی یار حاشر نے ایسا کیا میرے ساتھ اس کی دوست نے کہا حاشر اچھا انسان ہے اس کی قدر کرو عریبہ نے کہا لیکن وہ مجھے امپریس کر رہا ہے اس کی دوست نے کہا عریبہ قسمت والوں کو ایسے ہم سفر ملتے ہیں اتنے میں حاشر نے آواز دی جہاں پناہ آ جاؤ عریبہ مسکرانے لگی آج بریانی سے مزی کی خوشبو آ رہی تھی عریبہ نے کھانا شروع کیا اتنے مزی کی بریانی اس کا دل چاہا کہ حاشر کی تعریف کرے لیکن عریبہ خاموش رہی کھانا کھایا اور بھی کمرے میں چلی گئی حاشر نے برطن اٹھائے واش بیسن میں رکھ کر برطن دھونے لگا حاشر سارا دن کا تھکا ہارا لیٹا اور سو گیا صبح اٹھا نماز پڑھی پھر ناشتہ بنایا اور پھر عریبہ کو اٹھایا اور کہا عریبہ میری جان ناشتہ دیا ہے کر لینا میں آفس جا رہا ہوں آج میں تمہارے لیے گپ لے کر آوں گا رات کو حاشر گھر آیا ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا عریبہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی گارڈن میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی شام کا وقت تھا ہلکی سی روشنی تھی حاشر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا گلاب کا پھول عریبہ کو دیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہیپی بیٹھ دے عریبہ عریبہ نے کہا آپ کو کیسے یاد ہے کہ آج میرا بیٹھ دے ہیں حاشر نے کہا میں تمہارا ہمسفر ہوں عریبہ پھر حاشر نے ایک لفافے میں سے پیپر نکالے عریبہ گھبرا گئی وہ سمجھی حاشر اسے طلاق کے پیپر تو نہیں دینے لگا عریبہ بہت ڈر گئی کیونکہ اب عریبہ کا دل حاشر کی طرف مائل ہو رہا تھا اپنے میں حاشر عریبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا عریبہ جانتی ہو یہ پیپر کس چیز کے ہیں عریبہ کا دل دھڑکنے لگا عریبہ نے پوچھا حاشر کس چیز کے ہیں یہ پیپر جلدی بتائیں حاشر حاشر نے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ یہ ہمارے نئے گھر کے پیپرز ہیں میں نے نیا گھر لیا ہے اور تمہارے نام کیا ہے عریبہ کو یقین نہیں آرہا تھا نیا گھر وہ بھی اس کے نام وہ کرسی پر بیٹھ گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے بہت محبت سے کہا کہ حاشر آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں حاشر نے اس کی آنکھ میں پہلی بار آنسو دیکھے حاشر نے کامتی ہوئی آواز میں کہا عریبہ ایک چیز مانگوں عریبہ نے ہاں میں سر ہلایا حاشر نے کہا جنتی ہو تم اتنی معصوم ہو پلکل پری سے لگتی ہو تم جیسی ہم سفر قسمت والوں کو ملتی ہے حاشر کی آنکھوں میں آنسو تھی کہنے لگا عریبہ ہماری شادی کو دو سال گزر گئے ہیں لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے کوئی گلے سے نہیں لگایا مجھے آج گلے سے لگا لو عریبہ نہ چاہتے ہوئے بھی حاشر کے سینے کے ساتھ لگ گئی حاشر یہ سوچ کر عریبہ کو نہیں چھوڑ رہا تھا کہ کیا پتا پھر کبھی نصیب ہو یا نہ ہو اتنا کہہ کر حاشر کمرے میں چلا گیا عریبہ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیا کروں حاشر اتنا اچھا انسان ہے اتنی قدر کرتا ہے عریبہ کا دل چاہ رہا تھا حاشر کی باہوں میں سما جائے عریبہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ حاشر کی بے پناہ محبت کو دو سال اگنور کرتی رہی حاشر پھر بھی اسے چاہتا رہا رات بھر عریبہ خواب دیکھتی رہی کل حاشر کے لیے ناشتہ خود بناوں گی حاشر کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی رات گزر گئی عریبہ اٹھی ناشتہ تیار کیا وہ بہت خوش تھی کعور لیا حاشر کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی کافی ٹائم گزر گیا لیکن حاشر نہ اٹھا عریبہ نے محبت سے حاشر کو جگایا لیکن حاشر نہ اٹھا عریبہ نے جب دیکھا تو حاشر کا جسم تھنڈا پڑ چکا تھا عریبہ نے آکے بڑھ کر دیکھا حاشر کے بستر پر خون پڑھا تھا اور حاشر کے موہ پر بھی خون لگا ہوا تھا عریبہ چیخنے لگی چلانے لگی آوازیں دینے لگی حاشر اٹھ جاؤ آپ کو کیا ہو گیا ہے عریبہ کی چیخنے کی آواز سے محلے والے اٹھ گئے حاشر کو ہسپٹل لے کر گئے ڈاکٹروں نے چیک کیا ڈاکٹر نے کہا میں نے حاشر سے کہا تھا اپنا خیال رکھو اپنا عراج کرو کسی کو ساتھ لے کر آؤ لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا عریبہ نے روتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب حاشر کو کیا بیماری تھی ڈاکٹر نے جواب دیا کہ حاشر کو پچھلے دیر سال سے بلڈ کینسر تھا شاید اس کا خیال رکھنے ملک کوئی نہیں تھا بس یہی کہتا مجھے کس کے لیے جینا ہے کوئی ہے ہی نہیں میرا اپنا جس کے لیے میں جیوں کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہہ سکے کوئی ہے ہی نہیں جو میرے گھر میں میرا انتظار کرے گھر کوئی نہیں ہے جو مجھ سے محبت سے پوچھے کیسا دن گزرا کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے کہ آپ تھک گئے ہوں گے چلو سر دپا دوں رات کو کمرے میں اکیلا درست سے تڑپتا ہوں لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درست سمجھے عریبہ زمین پر گھر گئی حاشر یہ کیا کر دیا تم نے حاشر مجھے ماف کر دو وہ پاگل سی ہو گئی تھی اس نے کہا حاشر نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر حاشر آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے حاشر آپ کی عریبہ مر جائے گی حاشر مجھے ایک موقع دے دیں میں کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی حاشر میں گھر کے سب کام کروں گی آپ کا بہت خیال رکھوں گی حاشر مجھے چھوڑ کر مجھ جائیں لیکن حاشر کی لاش سامنے پڑی تھی عریبہ حاشر کے چہرے کو ہاتھ میں لیے چیک چیک کر رو رہی تھی لیکن شاید عریبہ کی محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا حاشر ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا عریبہ کو پارس تو بس اتنا کہتا کسی کو اتنا مت صداو کہ وہ مر جائے کسی کے جذبات سے مت کھیلو کسی کو اتنا برا بھلا نہ کہو کہ وہ مر جائے اپنے ہمسفر کو سینے سے لگا کر رکھو اس کے دکھ میں شریک ہو اس کی بات کو سمجھو چھوٹی سی زندگی ہے نہ جانے ہم کب چلے جائیں گے جب موت آگ گھرے محبت بانٹے رہو کسی کے مرنے کے بعد پچتاوے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو کیوں دوستو آپ کا کیا کہنا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل میری کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ